اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بھریان سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے رفیق تا فرمائے آپ کی زندگی میں سانیہ پیدا فرمائے اور سانیہ تقسیم کرنے کی تفیق تا فرمائے آمین آج ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں لیکسیز ہے لیکس 570 ہے 2015 موڈل ہے اس ویکل میں جو پرابلم آ رہی ہے کسٹمر کلیم کر رہا ہے کہ اس کے اندر SRS کی لائٹ آ رہی ہے آج ہم اسے چیک کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کس چیز کا فالٹ ہے پھر انشاءاللہ اسے کلیر کریں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ سیل ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں جو دوستہ آپ چینل پر نہیں آ رہے ہیں ہم اسے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو آن کر لیں تاکہ سب لیٹسٹ آنے والے ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں آج ہم جس ڈوائس کے پر اسے چیک کریں گے تھنگ ڈیک کی بڑی والی ڈوائس ہے اس کے پر آج ہم اسے دیکھیں گے اس کس چیز کا فالٹ آ رہا ہے پھر انشاءاللہ اسے کلیر کریں گے ادھر سے سکینر آن کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کس چیز کا فالٹ دے رہا ہے پھر اس کے مطابق اس کا کام کریں گے ادھر سے تھنگ ڈیک پلاس میں جائیں گے آل سسٹم ڈیاغنوز میں جائیں گے پھر ایک بڑ پریس کریں گے ادھر سے ہم مینویل وین نمبر بھی اس کا ڈال کے اس کو انٹر کر سکتے ہیں آٹو کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یہ وین ڈیکوڈنگ نہیں کر رہا تھا آٹو میٹکلی اس لیے سے مینویل سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ آر ایڈیز کا وین نمبر موجود ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اوکے کر دیتے ہیں لیکسز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کمیونکیشن کر رہا ہے سسٹم کے ساتھ بہت ساری ویکلز کے اندر لوگ اس کے ای سی ای ایم وغیرہ کو ریپلیس کرواتے ہیں سسٹم فلش کرواتے ہیں جس وجہ سے ان کے وین نمبر وغیرہ ریز ہو جاتے ہیں تو وین نمبر ریز ہونے کی صورت میں آٹو ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا چاہے آپ جتنا مرضی میں گا سکانر لگا لیں جب تک اس کے اندر وین نمبر رائیڈ نہیں کیا جائے گا وہ ریڈ نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے طریقے کا بتایا کہ کس طریقے ہم اپنا وین نمبر سسٹم کے اندر رائیڈ کر سکتے ہیں پھر وہ آٹومیٹک وین وغیرہ کو ڈیکوڈ کر لیتا ہے ادھر سے سکسٹین پین ڈیل سی میں چلے جاتے ہیں یوروپ اینڈ ادھر میں مسائل نہیں ہے کہ وہ کسی مہنگی کمپنی کا سکینر پرچیز کر سکیں کیونکہ سکینر کی قیمت لاکھوں میں آتی ہے اور ہر بندے کے پاس اتنے مسائل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اتنے مہنگے سکینر پرچیز کریں اور پھر کام کریں اور سیکھیں اور اپنے زندگی میں کام ہے اب وہ سکے میں انہیں یہی سجیشن کروں گا کہ اب یہ تینگڈیک کی بڑی والی ڈیوائس پرچیز کر لیں یہ بہت کم پیسوں میں سکینر کے بنسبت مل جاتی ہے اور ایک پورے سکینر جتنا کام کرتی ہے ادھر سے ہم LX570 میں انٹر کریں گے 2015 میں جائیں گے ریڈار اور کروز وادی ہے یہ اس کا کروز لگا ہے ریڈار کا سسٹم آگے لگا ہے اور گلاس کے اندر بھی اس کا ریڈار کا سسٹم آتا ہے ادھر سے ریڈار اور کروز میں جائیں گے آگے اس کا فرنٹ کیمرہ بھی ہے اس لئے فرنٹ کیمرہ کے ساتھ اسے اوکے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 3 UR انجن ہے اس کے اندر V8 انجن ہے 2015 وار ڈال ہے ادھر سے اوکے کر دیں گے پھر اوکے کریں گے کمنیکیٹ کر رہا ہے اس سسٹم کے ساتھ ادھر سے ہم جائیں گے سسٹم سیلیکشن کے اندر ائر بیک کا سسٹم ہمیشہ آپ کو باڈی میں ملے گا اس لئے باڈی میں انٹر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں SRS کا سسٹم ادھر شو کر رہا ہے اسے اوکے کریں گے پھر اوکے کریں گے اب یہ SRS کے مڈیول کے ساتھ کمنیکیٹ ہوگا سب سے پہلے ریڈ فارٹ کوڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمارا ایک ایکٹیو کوڈ آ رہا ہے بی ون سکس ون ایٹ فرنٹ ائر بیک سینسر انسٹالیشن ایرر ایل ایچ یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوڈ آ رہے ہیں مگر وہ دو ہسٹری میں آ رہے ہیں ہسٹری کا کوڈ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو پرمنٹ آپ کا کرنٹ کوڈ ہوتا ہے ہمیشہ اس پہ کام کیا جاتا ہے ایک بار اسے کلیر فارٹ میموری کرتے ہیں اگر تو یہ ٹیمپریلی ہوں گے تو فارٹ کلیر ہو جائے گا اگر پرمنٹ ہوں گے تو پھر اس پہ کام کریں گے یس کریں گے ادھر سے اوکے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹربل کوڈ ادھر سے چلے گئے ہیں مگر پھر بھی سٹیل ہماری اس آر ایس کی لائٹ لومینٹ کر رہی ہے مطلب یہ فارٹ پرمنٹ ہے اب دوبارہ اگر میں اسے ریڈ کروں گا تو یہ فارٹ دوبارہ آ جائے گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ بی وان سکس وان ایٹ فرنٹ ائر بیگ سنسر انسٹالیشن ایرر اب سب سے پہلے ہم اسے اٹو کوڈ کے اندر چیک کریں گے یہ کس چیز کا کوڈ دے رہا ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اس کا جو فرنٹ پینل کے پاس ایمپیکٹ سنسر آتے ہیں فلوش سنسر جسے کہتے ہیں اس کا یہ پرابلم دکھا رہے ہیں پھر بھی ایک بار اسے اٹو کوڈ کے اندر ہم اس کی ڈسکرپشن ریڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کا آگے کام کریں گے ادھر سے ہم اپنا فالڈ کوڈ ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو پریس کریں انٹرنیٹ کے ساتھ اگر آپ کا سسٹم کنیکٹ ہے تو آپ ادھر سرچ پہ جائیں گے تو یہ آٹومیٹک آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دے گا کہ اس کا فالڈ کس جگہ پہ آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اٹو کوڈ اپن ہو گیا ادھر سے ادھر سے ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی ون سیکس ون ایٹ لیکسز کوڈ فرنٹ ائر بیک سینسر لیفٹ انسٹالیشن کمپلیٹ لکھا رہا ہے ادھر سے ہم نیچے جائیں گے پوسیبل کیسیز میں دکھا رہا ہے فرنٹ فالٹی فرنٹ ائر بیک سینسر لیفٹ فرنٹ ائر بیک سینسر لیفٹ ہارنسز اوپن اور شارٹ فرنٹ ائر بیک سینسر لیفٹ سرکٹ پور الیکٹریکل کنیکشن اور فالٹی سینٹر ائر بیک سینسر اسمبلی اب اور نیچے جائیں گے تو ہمیں یہ دسکرپشن میں اس کا سارا اور بھی چیزیں بتا دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں کا انفرمیشن ہمیں دسکرپشن میں دے رہا ہے اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچر کی صورت میں ہمیں ادھر بتا بھی رہا ہے یہ جو فرنٹ آپ کا فلش سینسر آتے ہیں اس کی وائرنگ کے اندر یہاں پرابلم ہے یہاں آپ کا سینسر خراب ہے لہٰذا ہم باہر چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں جا کے ہمارا جو سینسر لگے آگے فرنٹ میں اس کا یہ کوڑ دکھا رہا ہے اور اسی کا فالٹ ہے یہاں تو اس کی وائرنگ کا ایشو آ رہا ہے یہاں تو پھر وہ سینسر فالٹی ہے ادھر سے اب ہمیں یہ پرابلم معلوم پڑ گئی ہے اب باہر چلتے ہیں ادھر سے بیگ آ جاتے ہیں اور اسے ادھر آف کر کے باہر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں 2015 موڈل ہے یہ گاڑی ہماری لیکسیس 570 یہ کور ہمیں کھولنا پڑے گا اور اس کے اندر ہمیں ادھر اس کا سینسر بھی ملے گا یہ نیچے اگر میں آپ کو دکھا پاؤں یہ نیچے فنگر کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں سینسر لگا ہے اور یہ اس کی وائرنگ جا رہی ہے یہ کور کھولنے کا پاس دیکھتے ہیں سینسر کا کچھ وائرنگ کا ایشو آ رہے ہیں یہاں ہمارا سینسر فالٹی ہے کیونکہ کوڈ اس چیز کا دے رہا ہو میں کھولنے تو پھر آگے ویڈیو کنٹینیو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینسر اس کا کھول ہے سینسر بظاہر دیکھنے میں تو بلکل ٹھیک لگ رہا ہے اس کی وائرنگ چیک کرنے لگے ہیں وائرنگ کدھر ایشو تو نہیں ہے کسی قسم کا وہ چیک کر کے پھر آگے بتاتا ہوں آپ کو فالٹ کدھر ٹریز ہوئے پھر ویڈیو کنٹینیو کر کے آپ کو دکھاؤں گا پھر وقت تبھی وائرنگ چیک کرنے لگے ہیں سینسر کا پروبلم نہیں لگ رہا ہے اس کے اندر آپ نے دیسی بارا مالٹ کا تیسٹر کبھی بھی یوز نہیں کرنا ہے ورنہا آپ کے اندر ایئر بیک بلاسٹ کر چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی ٹونٹی کے اوپر میں نے اسے سیٹ کیا ہوئے اور ادھر زیرو زیرو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں ادھر میں گریپ کے اوپر لگاتا ہوں ہمارے والٹیج نہیں آ رہے ہیں ادھر والٹیج آنے چاہیے تھے ہمارے والٹیج نہیں آ رہے ہیں جس وجہ سے اندر کوڈ بنا ہو گیا اندر اگنیشن آن ہے اگنیشن آن کر کے اپنے چیک کرنے ہیں ادھر والٹیج آپ دیکھیں اگنیشن ہمارے آن ہے اور سنسر اتارنے کے بعد بھی سیم وہی کوڈ آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں بیک جاتا ہوں ریڈ فالٹ کوڈ کرتا ہوں آپ دیکھیں سنسر اترا ہوئے مگر سیم وہی کوڈ آ رہے ہیں مطلب کمینی کشن نہیں ہو رہا ہے اسر اس کے مڈیول کے ساتھ اس سنسر کا جس وجہ سے پرابلم آ رہی ہے وائل ڈیمیج ہونے کے زیادہ چانسیز ہیں اس وجہ سے اب میں پہلے ڈیاغنوز کروں گا ٹریز کروں گا فالٹ کو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کس جگہ پر فالٹ نکلا ہے جیسا کہ آپ سکتے ہیں فائنلی اس کا فالٹ میں نے ڈیاغنوز کر لیا ہے ادھر بھی رائٹ سائیڈ پہ بھی وائرنگ چیک کی تھی یہ رائٹ سائیڈ کا جو سنسر لگا ہے اندر یہ اس کا گریپ جا رہا ہے جو کے گون کے سنسر میں آ رہا ہے رائٹ سائیڈ کا کوٹ نہیں تھا ہمارا اس وجہ سے ادھر کا کوئی فالٹ بھی نہیں تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا انپیکٹ سنسر لگا ہے فلس سنسر جسے کہتے ہیں اس کی وائرنگ میں ٹریز کرتے کرتے فالٹ تک پہنچ گیا ہوں الحمدللہ جدر میں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا ادھر اس کا فالٹ نکلا ہے اب یہ سنسر ہم ادھر لگا لیتے ہیں اور میں اندر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کدھر فالٹ تھا ہمارا یہ سنسر میں نے فٹ کر دیا ہے یہ کنٹینیوٹی موڈ پر رکھا ہوا تھا میں نے بزر پہ اور الحمدللہ وائرنگ جدر میں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی تھی ادھر سے فالٹ ملا ادھر سے وائرنگ ساری ہے آپ کی گون کے اندر آتی ہے ادھر مین گریپوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کبر بغیرہ میں نے یہ سارے اس کے اتارے ہیں اس کے اندر یہ کبر میں نے کھولا تھا اور اس جگہ پہ اس کا فالٹ نکلا ہے یہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ساری وائرنگ آ رہی ہے اور یہ اس کا گریپ تھا جو باہر جا رہا ہے ادھر فلٹ سنسر کی طرف اس کے وائرنگ کے انٹرنل فالٹ تھا جو وائرنگ آ میں نے صحیح کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ائر بیک سارے بغیرہ ادھر سے گریپ جا رہے ہیں اور یہ انجن کی طرف بھی فیوز بکس کی طرف بھی اس کے سارے گریپ ادھر سے جاتے ہیں پرابلم اس کے اندر تھا اس کے اندر کافی جا رسٹ آ گیا ہوا تھا ہارنس اس کے اندر کرنٹ پاس آٹ نہیں کر رہی تھی جس وجہ سے پرابلم تھا یہ میں نے اب روپیر کیا الحمدللہ فالٹ ہمارا کلیر ہو گیا یہ دیکھیں میں ادھر یہ لگا دیتا ہوں اور اب آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ہماری ائر بیک کی لائٹ لومینٹ کر رہی تھی اور کوڈ بھی آ رہا تھا اب گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھاتا ہوں آپ کو گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں حمدللہ ائر بیک کی لائٹ جا چکی ہے اب میں سسٹم کے اوپر بھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پہلے ایکٹیو کوڑ آ رہے تھے اب دیکھتے ہیں ادھر سے اسر اس میں جائیں گے اوکے کریں گے ریڈ فالٹ کوڈ آپ دیکھیں اب یہ ہسٹری میں جا چکا ہے پہلے یہ پریزنٹ میں آ رہا تھا کرنٹ میں اور ہسٹری دونوں میں آ رہا تھا اور ائر بیک کی لائٹ بھی لومینٹ کر رہی تھی اب دیکھیں لائٹ بھی جا چکی ہے اب کلیر فالٹ کوڈ کرتے ہیں یس کرتے ہیں کلیر فالٹ کوڈ میموری کمپلیٹ لکھایا اوکے کرتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ نو ٹربل کوڈ واپس ایک بار جاتے ہیں پھر ریڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ نو ٹربل کوڈ اور لائٹ آپ دیکھیں جا چکی ہے گاڑی میں ایک بار پھر بند کر کے سٹارٹ کرتا ہوں گاڑی میں نے سٹارٹ کی دوبارہ اور آپ دیکھیں سیون سیکنڈ کے بعد یہ بند ہو گئی ہے لائٹ ہماری الحمدللہ جو فالٹ تھا ہمارا وائرنگ کے انٹرنل تھا جس وجہ سے پروبل ہماری تھی کوڈ دوبارہ آپ کو میں ریڈ کرا دیتا ہوں ریڈ فالٹ کوڈ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا اس میں کم سے کم آپ لوگوں کو سمجھنے میں یہ مزید سانی ہو جائے گی کہ اگر آپ کی وائرنگ کے انٹرنل آئے اور آپ کا سیمسر بلکل ٹھیک ہو تو آپ یہ مین گریپس بغیرہ سارے کھول کے چیک کریں کیونکہ ادھر سے ہی آپ کی ساری وائرنگ باہر جاتی ہے اور سم ٹائم ہم جدھر ایکسپیکٹ نہیں بھی کرتے ہیں ادھر پرابلم آ جاتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا پانچ وقت نماز پڑھے قرآن پک پڑھیں تو بس تک فار کریں اگر کسی کے ساتھ نیکی اور بلائی کرنا کا موقع ملدہ تو ضرور کریں یہ دنیا آخرت کی کامیں ابھی ہیں اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ